اگرین پاکستان کا آغاز کرتے ہوئے میرا ایک چھوٹا بھائی جو کہ اس وقت شوٹنگ میں مصروف ہے یہ دیکھیں یہ شوٹنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے گرین پاکستان اور کلین پاکستان درخت لگائیں پاکستان بچائیں موہم کے تحت آج ہم اپنے بہت پرانے لگائے گئے درختوں کو پانی لگانے جارہے پانی تو سے لگتا رہتا ہے کیونکہ وارٹر بھی ہے اور جو درخت نائے ہم نے رہے تھے ان پر پانی ڈالنا ہم پر واجب ہے ورنہ وہ سوک جاتے ہیں پانی بھی اتنا ڈالنا ہے کہ درختوں کا ہاں ماندہ نہ ہو کلین پکی ہوئی ہے بھائی جان تھوڑا سا نظارہ دیکھیں دانے دیکھو یہ دانے دیکھ رہے ہو یہ ابھی تھوڑی کچھی ہے تھوڑی سی کچھی ہے یہ ڈڈڑی کے قابل ہے ہم ڈڈڑی کے قابل ہے ڈڈڑی کے قابل ہے ڈڈڑی ہے تو نقصان لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈڈڑی بھی بنائیں گے جو کہ پکے ہوئے سیٹوں کی بنتی ہے ڈڈڑی اور دانے جو ہیں وہ کچھے ہوتے ہیں اس میں پانی لگا کہ درختوں کو پانی لگا ہے کہ اس کے بعد ڈڈڑی کا پروگرام ہے شہزاد بھائی آپ نے شوٹنگ کر لیا یا ابھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کیمرہ میری خوٹھی میں لگایا ہوا ہے یہ شوٹنگ میں مصروف ہیں پانی لگائیں درختوں کو اور پاکستان بچائیں درخت لگا مہم کا آگاز ہو چکا ہے ہر چیز کے پھلنے پھولنے کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یہ ٹائم ہے درختوں کے پھلنے پھولنے کا نائے پتے لگنے کا ان کے جو بن کے جوانی کے دن نائے درختوں کے یہ لڑکے چھوٹے بچے آتے رہتے ہیں گھاس کا اپنے کے لیے تو وہ درختوں کو ہلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سوکا ہوا ہے پاتر اس کے سوکے ہوئے ہیں لیکن امید کافی ہے ہے کہ یہ جاگ جائے گا یہ ہمارا پیٹر تھا جو کہ سلاب کی زد میں آ گیا تھا کھادا اس کا سارا ختم ہو گیا ہے تھوڑا کھادا نیا بنا ہوا ہے لیکن کوئی فیدے کا نہیں ہے سلابی علاقہ ہے تو سلاب آتا رہتا ہے وقفے سے یہ دیکھیں پیٹر کی کنیشن دیکھ لیں زنگ لگا ہوا ہے پیٹر کو کیوں لگا ہے کیونکہ یہ چلتا نہیں ہے پیٹر سولر آ گئی ہے سولر پہ اب چلتی ہیں موٹریں ایک پیٹر ہے یہاں پہ جو ہی چل رہا ہے وہ ہمارے کزن کا ہے اور وہیں سے پانی بھر کے ہم اپنے درختوں کو لگائیں گے یہ جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ کسی جہاز کی نہیں ہے یہ پیٹر کی آواز ہے آپ کو اس کا صحیح روخ دکھاتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں یہ یہ پیٹر ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹر یہ کھاڑا ہے اور یہ پانی آر یہاں سے پانی بھرتے ہیں اور اپنے درختوں کو لگاتے ہیں آئے 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 جلو کہاں سے گھاس کھاپا ہے کہاں سے گھاس کھاپا ہے یہ میرے بھائی جہاں گھاس کھاپ کے جا رہے ہیں اپنی محنت کو حل کرتے ہوئے یہ دیکھیں بھائی نے ہے بہت بڑی بھری اٹھائی ہوئی ہے کہاں سے کیا ہے گھاس کدھر سے کدھر سے اپنا گھاس ہے ادھر سے کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت محنت کی ہوگی آپ نے سویرے سویرے گئے ہوں گے ناشتہ کر کے اور اپنے گھاس ابھی کھاپ لیا ہے ابھی پانی لگایا ہوا ہے یہ پانی ابھی پانی لگا رہے ہیں صحیح اس کے بعد اس کے بعد گھاس کرنے جائیں گے صحیح بڑی میرے پانی ٹائم دینے کا شکریہ ملتے ہیں وقت کے بعد درختوں کو پانی لگایا کریں یہ دیکھیں سوکے ہوئے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے کافی حد تک اگر ان کو ٹائم پہ پانی نہ لگایا گیا تو یہ سوک جائیں گے دو خوش وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک دن ان کو رہا کے جاتا ہے تو اگلے دن یہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں بچے کیونکہ یہاں سے لنگتے رہتے ہیں وہ ان کو ہلاتے جاتے ہیں اور ہمارے دل پہ خنجر کیا چلاتے جاتے ہیں چلاتے جاتے ہیں چلاتے جاتے ہیں